ہلو فرینڈز سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا آئی ٹی وی پی کانسٹیول ڈرائیور ہو چاہے سی ای پی ایف سب انسپیکٹر یا ہمارا آمی جی ڈی یا سس سی جی ڈی کی میڈیکل جب آپ کا میڈیکل جب تک دیکھیں آپ کا میڈیکل نہیں آتا ہے یعنی کہ آپ ایکزام کلیر نہیں کرتے ہیں اور میڈیکل کی ڈیٹ آپ کی نہیں آتے ہیں تب تک آپ لوگ بالکل آرام سے نشکنت رہتے ہیں اور جیسے ہی میڈیکل کی ڈیٹ آگئی تب آپ کو بڑے ڈاؤٹس کریئٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میڈیکل کیا ہوگا میڈیکل میں کیا چیک اپ ہوگا میڈیکل نامل ہوتا ہے یا ہارڈ ہوتا ہے جنرل ایگزامنیشن دیکھیں میڈیکل گائیڈلائن پیز نمبر سکس پہ کلیر کیا ہوا ہے کہ جنرل ایگزامنیشن کیا ہوگا کس طریقے سے آپ کا چیک اپ ہوگا اور کون کونسی چیزیں جنرلی چیک ہوں گے یا دی آپ کسی سیویل ڈاکٹر سے بھی آپ سمپرک کرتے ہیں اپنا میڈیکل سوٹیبلیٹی تیہ کروانے کے لیے تو ان کو آپ کو کیا بتانا ہے کیونکہ سیویل ڈاکٹر سپاسلسٹ ہیں وہ اپنے فیلڈ کے ماسٹرز ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میڈیکل گائیڈلائن کیا ہے فوج میں اس کو اسپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا مائلڈ اسپٹیبل ڈیفیکٹس کون کون سے ہیں یہ سیویل ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ویریکوز وینس جیسا پوائنٹ جس کے بارے میں بلکل کلیر لکھا ہوا ہے میڈیکل گائیڈلائن میں کہ ویریکوز وینس کا سرجری ایسیپٹیبل نہیں ہے اور سرجری کروا لیا اس کے بعد بھی سرجری کروانے کے بعد بھی آپ انفٹ ہو جائیں گے ویریکوز وینس کا ہی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس میں آپ کا سرجری ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے باقی لیجر جو ہے آنک کا لیجر وہ بھی سرجری ماننے نہیں ہے لیکن اس کا جب ڈیٹیل میڈیکل ہوتا ہے پہلی بار میں پتا نہیں جل پاتا اس کا اس وجہ سے آپ وہاں بچ جاتے ہیں وائل اگزامیننگ دے کینڈیڈیٹ ہی شیپ پرنسیپل پوائنٹس ویچ نیڈ کیر فول اٹنشن یعنی مکھے روک سے کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ایک میڈیکل اپسر بشیش روک سے فوکس کرتے ہیں اب ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ صاحب میری کلائی پہ کٹ لگا ہوا ہے میں خود سے میں نے کٹ لگا لیا تھا تو اس کے بارے میں میڈیکل گائیڈ لائن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کلائی کے اوپر کٹ لگائے پہ انفیت ہیں یہ جو پہلا پوائنٹ ہے یہ ہی ہے کہ کوئی خود سے اپنی کلائی کیوں کٹے گا خود سے پن چوبھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نہیں چوبھاتا ہوا کوئی لیکن آپ تو کلائی کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک کٹ نہیں ہے ملٹیپل کٹ اور اس کے بعد آپ اپکشہ کرتے ہیں کہ آپ کو بھارت سرکار آپ کو کہیں جو ہے کسی ذمہ داری کے پوتھے پہ بیٹھا کے آپ کو رائیفل آپ کو ہاتھ میں دے دے گی کہ آپ بلیڈ سے آپ کٹ لگا لیے تو آپ رائیفل سے آپ کیا کر دیں گے آپ کو بتانے کی جورت نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا بھی hearing should be good and there is no obvious sign of ear, nose and thought دیکھیں ENT جو ہے آپ کا وشیش روپ سے فوکس کرنے والا پوائنٹ ہے ہم بھی ہمارے medical center پہ آپ کے medicals pre-recruitment medicals check up کرتے ہیں تو ENT specialist جو بہت busy ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری help کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے medical suitability جب check کرتے ہیں تو ہم ENT specialist جو ہیں ہمارے پاس ہم ان کی service ہم لیتے ہیں آپ کے لیے کہ اس میں آپ کا کسی پرکار کا problem آپ کا نہیں ہونا چاہیے یہ ear کی wax کے لیے تو آپ کے advertisement میں بھی لکھا رہتا ہے کہ آپ wax clean کروا گیا ہیں کئی بار candidates آتے ہیں ایک دن کے لیے آپ ہمارے پاس آتے ہیں اب ایک candidate کافی دور سے آتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ear clean نہیں ہو پاتا ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ear میں سے wax اس قدر نکلتا ہے وہ آپ جمع ہوا رہتا ہے his or her vision with either eye should be up to required standard his or her eyes should be bright clear with no oboeus squint or abnormality disease movement of eyeballs should be full and free in all directions آنکھ بھمانے والا پوائنٹ جس کو سادھان بھاشا میں کہا جاتا ہے کہ مجھے آنکھ بھمانے والے پوائنٹ میں unfit کر دیا image جو ہمارے آمی کے ساتھی ہیں ان کو image میں اس میں بڑی problem ہوتی ہے آنکھ جنرل examination آپ کا کیا ہے torch آپ کو دکھایا جاتا ہے کئی بار ہمارے پاس candidates آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر مجھے torch نہیں دکھایا تو torch کس لیے دکھائیں گے آپ کو تو machine سے check کرتا ہے ہم آپ کی آنکھیں بلکل machine سے دو دو machine سے check کرتا ہے doubt ہوتا ہے تو بڑی machine پہ اور چڑھائے جاتا ہے تو اس کے لیے جرد نہیں ہے torch, eye moment speech should be without impediment that is no stammering یعنی حقلاہت نہیں ہونا چاہیے medical officer آپ کو کچھ questions پوچھتے ہیں کچھ candidates ہمارے پاس بھی آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا حقلاہت check نہیں ہوا جو آپ سے باتیں کی پہلے starting میں ہمارے ڈاکٹر نے وہ آپ کی حقلاہت check ہو گئی جو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کیا پڑھائی کیا آپ نے qualifications کیا ہے یہ سب حقلاہت check کرنے کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے کوئی personal information نہیں لینے کے لیے نہیں پوچھتے ہیں وہ آپ کیا پوچھتے ہیں آپ کیا پوچھتے ہیں جو lipomas ہوتے ہیں ان میں بھی problem آ جاتی ہے لیکن اس میں lipomas میں ایسا ہے جو چربی کی جو گانٹیں ہوتی ہیں وہ سادھانتیں fit ہو جاتی ہیں اب وہ fit unfit کیا ہے وہ بات کی باتیں ہیں لیکن یہ check ہوگا آپ کا کہ یہ check کیا جانا ہے دوسرا دیکھئے اب کچھ ہمارے ساتھیوں کو یہ بڑا doubt رہتا ہے بڑا argument کرتے ہیں کہ chest تو ایک بار major ہو گیا وہ دوبارہ major نہیں ہوگا دیکھیں chest major نہیں ہوگا یا ہوگا اس کے بارے میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے جو اس کا سب پیرا ایف ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ chest should be well formed devoid of any abnormality like flat chest pigeon chest with rickety rosary defects chest should expand for at least 0.5 cm with ease and that heart and lungs are sound یہ chest chest x ray PA view آپ کا جو ہوتا ہے وہ اسی کے لئے ہوتا ہے expansion 5 cm کا بلکل medical افسر آپ سے کروا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں کرواتے کچھ ہمارے ساتھی جو ہے argument اس آدھار پر بھی کرتے ہیں کہ میرا دوست ITVP tradesman کی بھرتی میں گیا تھا اس سے تو chest کو pull out کر کے نہیں دیکھا گیا chest expansion نہیں کروایا گیا وہ وہ نہیں کروایا گیا تو وہ وہاں پر جو medical افسر سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کا movement جو کروا رہے ہیں body کا ان کا اتنا experience ہے کہ chest آپ کا دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ chest expansion ہے یا نہیں ہے جو آپ سانس لینے کا جو آپ کا طریقہ ہے اس سے وہ بتا دیتے ہیں تو وہ major نہیں کروایا یہ up to medical آپ سے major کروا کے دیکھا جا سکتا ہے expansion 5 cm کا ہونا چاہیے یدی آپ کا نہیں ہوتا ہے expansion 5 cm کا تو آپ practice کر کر سکتے ہیں limbs hands and feet should be well formed and fully developed and there shall be perfect motion of all the joints جتنا بھی ہمارا joints ہے ان کا سب کا پیر جو toe ملتا ہے کہ joints میں پرابلم ہا پر ہلوک سوالگس کا پوائنٹ کیوں ملتا ہے کہ joints میں پرابلم ہے carrying angle کا پوائنٹ کیا ہے وہ بھی joints کی پرابلم ہے knock نوک کیا ہے وہ جتنا بھی ہمارا joints ہے باڈی کا وہ سب بلکل صحیح ہونا چاہیے should not have any کہ یدی آپ کا باہن پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا ہے لیکن مال united یعنی ہڈی غلط طریقے سے جوڑی ہوئی ہے وہ fit نہیں ہوگا there should be free and perfect movement of all the joints joints کا movement ڈوکر detect ہو گیا پیرا eye میں clear گیا ہے feet and toe should be well formed آرک زیادہ ہے آپ کا وہ ہی پرابلم کر سکتا ہے should not have any congenital malformation or defects کسی پرکار کا congenital malformation آپ کو نہیں ہو جان جات کی کرتی نہیں ہونی چاہیئے should not bear traces of previous acute or chronic disease pointing to an impight constitution اب یہ کیا ہے بگڑا ہوا impight constitution آپ کا chronic disease نہیں ہونا چاہیئے he c should possess sufficient number of sound natural teeth or efficient mastication should have 14 dental points 14 dental point ہونا چاہیئے اب dental point کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ civil doctor جو ہے dentist اس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ cap لگا دیتے ہیں آپ بریز لگا دیتے ہیں وہ آپ یا آپ میڈیکل گائیڈ لائن کا پیز دکھا دیجئے آپ اس کے ایکوڈی میرا دانت کر دیجئے وہ کبھی آپ بریز نہیں لگائیں گے بریز ابھی ITVP tradesman میں اکھڑوا کے ہم نے بھیجا ایک candidate بریز لگوایا تھا تب 10,000 روپے لگا تھا اور اس کے بعد اکھڑوا 6,000 روپے اور لگا اور اس کے بعد وہ fit ہو گئے بریز جو candidates کے تھے وہ SST GD میں ہم نے ان کو بریز واپس نکلوا کے بھیجتے وہ fit ہو گئے اور بریز جن کو لگے ہوئے تھے وہ اس بریز میں جب ری میڈیکل آیا تو کچھ سنٹرز پر دانت کا OPG کرنے کی ہوسکا کون کو unfit کر دیا گئے ساری محنت بیکار ہوگی Artificial dent آپ کو لگوانا ہے تو وہ اچھی quality کا ایسا ہونا چاہیے کہ پتا نہ چلے لیٹیک نہ ہو سکے آپ دانت جو بلکل صاف نظر آرہا ہے تو موں کولنے سے ہر کوئی بتا دے جائے کہ تو cap اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں his should have no obvious disease of janito urinary tract is janito urinary tract کیا ہے کہ جو janitals related جو janan سے related آپ کا جو کسی بھی پتار کا کوئی آپ کو اسنگتی نہیں ہونی چاہیے urinary tract متر ماغ سے related آپ کا کوئی problem نہیں ہونا چاہیے اور scrotal swelling he should have no inguinal scrotal swelling کسی بھی پرکار کا uncose related lower abdomen آپ کا نیتلا حسط جو ہے abdomen کا نیچے کا حسط میں کسی پرکار کا swelling hernia سے related کوئی یہ سب problem نہیں ہونا چاہیے both the tasks are in scrotum and of normal size test related ایک بہت بڑی بھانتی جو ہمارے ساتھیوں کو ہوتی ہے کہ left test down test میں آپ کو بتا دوں کہ آپ physical ہتنا بھی کرتے ہیں آپ running کرتے exercise کرتے ہیں power lifting کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وشیر ڈھان رکھنا ہے کہ supporter کرتے آب دیکھیں دوستو یہ آپ کے points ہیں complete medical guideline 100 ways complete medical guideline ڈھان 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 پر من ڈھان ڈھان آب گوگل پر بھی آب ڈھان 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 آب ڈھان ڈھان آب جائے ڈھان آب کچھ ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم ہم ہند میں چاہیے ہند میں نہیں ہم ہ ہ ہ ہاں ملے گا ہم نہیں بتا پائیں گے آپ کو تو میڈیکل گائیڈلائن اس کے ایکوڈنگ آپ کا میڈیکل ہونا چاہیے میڈیکل سیوٹیبیٹی آپ کے اس کے ایکوڈنگ ہونے چاہیے میڈیکل کوئی پوائنٹ ہے تو سمیں رہتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیجئے اور میڈیکل کا پوائنٹ ایسا ہے کہ آپ کا وہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ فٹ نہیں ہو سکتے تو ہاتاش ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے بہت سارے کریئر اپشنز ہیں آپ کو وہ چننے چاہیے اور ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو ٹریٹمنٹ کروا لیجئے کہ اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں اب ٹھاننا ہے وہ وردی کو ہر حال مکانہ ہے جہد